اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیر ہے خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے منٹل ہیلتھ نرسنگ کا کورس شروع کی ہے اور اس کورس میں تقریباً بارہ تیر تک یونٹس یا نا یا ٹاپکس ہم نے الڈی اپلوڈ کیے جو آپ کو ہماری چینل کی پلائی لیسٹ میں منٹ سکتے ہیں دی منٹل ہیلتھ نرسنگ کی نیم سے آج جوہے نا ہم اپلوڈ کرواتے ہیں انگر منیجمنٹ کا یونٹ انگر منیجمنٹ کی یونٹ میں ہم سب ٹاپکس میں ہم سپیسپیکلی پڑھیں گی کہ کس طرح جوہے نا ہم نے انگر کو ڈپائن کروانا ہے پھر ایکسپلین نیچر انگر کمپوننٹس کون کون سی ہے پھر ایڈنٹیپائی دو کازید اپ انگر اور پھر لیسٹ دیویز آپ ایکسپریسنگ انگر کس طرح ہم انگر کو ایکسپریس کروائیں گی پھر ڈسکس دا انگر منیجمنٹ ٹکنیک اور ان میں جو ہے نا جو سپیسپیکلی ہمارے بہت جارہ ایمپورٹنٹ ہے سپیسپیکلی نرسز کیلئے کہ آپ نے پھر انگر منیجمنٹ کی کون کون سی ٹکنیکس اپلائی کرنی ہے تو ان ٹاپکس کو جو ہے نا ہم اس لیکچر میں کور کروائیں گی تو آپ سے ریکوستے اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو دوستوں کی ساتھ ضرور شیئر کروائیں سب سے پہلی ہم چلتے ہیں دیپنیشن اپ اینگر کی طرف کی بیسکلی اینگر ایس تو اینگر ہم کسی کہتے ہیں اینگر ایز کمپلیٹی نارمل یوچیلی ہیلتی ہیومن ایموشن بٹوین ایٹ گیٹس آوٹ اپ کنٹرول انٹرنز ڈسکٹرکٹیو ایٹ کن لیڈ ٹو پرابلم کیا ہوتا ہے سپیسپیکلی اینگر جو ہے نا کمپلیٹی نارمل پروسیس ہوتا ہے اور یہ ہماری باڈی کے لیے ایک ہیلتی پروسیس ہوتا ہے مطلب یہ کہ جب ہم ہیلتی ہوتے تو انسان کو اینگر آتی ہے یہ انسان کی ایموشنز ہے اصل کی لیکن اینگر مسئلہ کب بنتا ہے اینگر مسئلہ تب بنتا ہے جب یہ انسان کی کنٹرول سے باہر ہو جائے جب اینگر انسان کی اینگر کو ہم سیمپل ہم کہتے ہیں غصہ تو غصہ وہ چیز ہوتا ہے جب یہ انسان کی ایموشنز ہوتے ہیں تو اس کا ہم کہتے ہیں انگر لیکن یہ انگر ہیلڈی ہوتا ہے یہ پروٹ پول بھی ہوتا ہے لیکن کب تک جب تک جو ہے نا یہ آپ کی کنٹرول میں ہو لیکن جب یہ آپ کی کنٹرول سے نکل جائے تو پھر یہ آپ کی بارڈی میں ڈسٹرکٹیو ایپکٹس کرے گا اور آپ کو جو ہے نا بہت سارے پرابلمز کی پرابلمز کو پیس کرنا پڑے گا اوکی یہ انگر آتا کیسے ہیں اس کے پیتے بھی زیادی جی کیسا ہے تو سب سے پہلی آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کی مائنڈ جو ہے نا ایک رائیڈ سائیڈ پہ ہوتے ہیں ایک لیپ سائیڈ پہ ہوتے ہیں جو آپ کے رائیڈ سائیڈ کے مائنڈ ہوتے ہیں نا وہ الاجیکل پروسیسنگ کرواتے ہیں مطلب یہ کہ اس میں ڈائریک رییکٹ پروڈیوز ہوتا ہے جب کوئی ریسپانس اس کو آ جائے تو اس جب کوئی سٹیملس اس کو آ جائے تو اس سٹیملس پہ بغیر کسی تینکنگ کی اسے بھی ٹھوصی قلعہ بغیر کسیٓ ڈائریک ایک لیłec اونچے رییکٹ کرواتے ہیں چل آپ کی 就ش کےوں ڈائریک ٹھوصی کل تینکنگ کی ریسپانس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انگر میں انسان دیا رییکٹ کرواتے ہیں یہ چیز کی بیچار نہیں کرواتا نا جگل سپانس ہوتا ہے نا جو آپ کی باڈی یا آپ کی مائنڈ کا لیپ سائیڈ ہے تو لیپ سائیڈ چلہ آپں کیا کرواتے ہیں ، میں انہوں نے ریسپانس کرتے ہیں جب کیا ہمững تینکنگ اور اس پانڈ کرواتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل سائٹ تو انگر آپ کی مائن کی رائٹ سائٹ میں پروڈیوس ہوتا ہے اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ پروسس کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کسی تریٹ کو دیکھیں یا کسی غم کو پریشانی کو آپ دیکھیں تو یہ ڈائریک نے جاتا ہے آپ کے امیگڈیلا میں کیا امیگڈیلا میں کیا ہوں گے امیگڈیلا آپ کا ایموشن پروسسنگ ایریا ہے آپ کی جتنی بھی ایموشن پروسس ہوتے ہیں وہ آپ کی لیمبک سسٹم میں جو امیگڈیلا پریزنٹ ہوتا ہے ادھر پروسس ہوتے ہیں اب جب یہ امیگڈیلا میں پہنچ جائیں تو امیگڈیلا کو پوتا چل دیا کہ اب جو ہے نا ادھر جو ہے نا حالات خراب ہے باہر تو حالات خراب ہے آپ نے اپنا پوج بیجنا ہے ادھر اسلا سب کچھ تیار کرنا ہے تو یہ کیا کرے گا امیگڈیلا یہ سیگنل ٹرانسپر کروائے گا ہائپو تیلمس کو اور پیچیویٹری گلینڈ کو اب ہائپو تیلمس اور پیچیویٹری گلینڈ کیا کرواتے ہیں وہ ہرمون کے لیول کو انکریز کرواتے ہیں کون سی ہرمون کے لیول سٹریس ہرمون کے لیول سٹریس ہرمون کون کون سی ہوتے ہیں اس میں بیسکری آتا ہے جو ایڈرینیلین ہے جس کے اپنیپرین نار اپنیپرین ہم کہتے ہیں اور ساتھ میں جو نا کاٹیسول ہے تو ان دونوں کے لیول کرواتا ہے ان دونوں کے لئے جوper rip her зап yards کیا ہوت اسüluous کیar ہوتوتا یہkee replacement جم opens k sell اب یہ پاور پائیٹ آر پلائیٹ response جو رہی بعد شھوڑ ہوتا ہے پ آئیٹ بعد پلائیٹ مطلب یہ کہ آپ کا باڈی جوта وہ shaver ڈ queríaو کرواتے اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جبzo's to you کی مسل ٹینشن یا مسل ٹون جو ہے نا وہ انکریز ہوتا ہے آپ کا ڈگر ا Buchwalру انکریز ہوتا ہے اب کا ہ dropdown جائے نہ کیا ہوتا ہے انکریز ہوتا ہے اور اس کو ہم کہہ دیں اسٹیٹ آب انگا اس کو ہم کہہ دیں کیا کہتے ہیں سٹیٹ آب انگر تو یہ کیا ہوگی ہے یہ کس طرح جائے نار مل بھی ہوتائے الایبنارمل کب ہوتا ہے جبھی آپًا آؤونٹ اوب کنرول ہو جائے نیچر اپ آنگر کیا ہے اب اب آپ نے جانے نیچر اپ آنگر کو سمجھ دیں انگر ایز اینومشنل سٹیٹ میریز ان انٹینسٹی پر مائل اراغشن تو انٹینس پری اینڈریك اب اینگر گیا ہوتا ہے یہ ایک ایموشنل سٹیٹ ہوتا ہے لیکن یہ ایموشنل سٹیٹ ایسی بھی ہوتا ہے کہ توڑا نارمل ہو ایسی بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لیول بھی ہو تو یہ ویریز کرواتا ہے ان انٹینسیٹی میں جو اس کی شدت ہوتا ہے انگر کی یہ اس میں کیا ویریز کرواتا ہے جس کے آپ نے بہت ساری لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے غصی جو ہے نا کسی کے غصہ کم ہوتا ہے لیکن کسی کا غصہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے اوکے تو یہ کیا کرواتا ہے انٹینسیٹی میں انٹینسیٹی میں کیا کہ مائنڈ ایریٹیشن کا مطلب ہے کہ معمولی سے بیچینی اس کو ہوتا ہے یہ بھی انگر ہے جس کو معمولی سے ایریٹیشن ہوتا ہے اور بعض لوگ ایسی ہوتے جو انٹینس پری اور ریگ میں ہوتے ہیں پری اور ریگ کیا ہے یہ بھی انگر قام کہتے ہیں لیکن پری جو ہے نا یہ کمپیریٹیو ڈگری آپ انگر ہے مطلب انگر سے توڑا سا شدیف آنا اس قام کہتے ہیں پری لیکن جو ریگ ہوتا ہے نا یہ سب سے شدترین انگر کا پاہم ہوتا ہے انگر کا جا جس کو ہم سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں مطلب سب سے زیادہ شدترین وارا انگر وہ کون سا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریگ اور اسی ریگ میں جو انہیں انسان کی جرکی مومنٹ مطلب جا جرکی مومنٹ اس کی شروع ہوتے ہیں اس کے وہ موز سے تلی سے پانی نکلنا شروع ہوتے ہیں تو اسی کنڈیشن جب ان کو بہت زیادہ غصہ آجی تو اس کا ہم کیا کہتے ہیں ریگ کیا تھے تو یہ کس نے کہا تھا ایکارڈنگ تو چارلس یہ والی پیجی سائے کارا جیسے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایموشنل سٹیٹ جو ہے نا یہ ویری کرواتا ہے انٹنسٹی میں کبھی یہ مائل ایریٹیشن ہوتا ہے لیکن کبھی بہت زیادہ انٹنس پری اور ریگ کے طرف جارا جاتا ہے اوکے اب جو انہیں اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں انگر کمپوننٹ کون کون سے ایکر ہے سیگر کمپوننٹ اس میں سب سے پہلے مالا ہے سائکلاجیکل کمپونٹ ہے دوسرا ہے پیزیولاجیکل کمپونٹ تسرا ہے کاغنیٹیو کمپونٹ سائکلاجیکل کمپونٹ ہے دس ایموشنل کمپونٹ اپ انگر ہاو اپرسن پین سچ از دی سیڈنیس ڈسیپوائنمنٹ آر پرسٹیشن یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کی انگر کا ایموشنل کمپونٹ ہے یہ اموشنل کمپونٹ ہے مطلب یہ کہ آپ کس طرح پیل کروا رہے ہیں آپ خفا ہو نہیں ہو آپ بہت زیادہ خفا ہو آپ کو جوہنا انگر ہے یا آپ جوہنا دیسے فائنٹیڈ یا پرسٹریشن کسی کار ہو پرسٹریشن کیا ہوتا ہے پرسٹریشن ہوتا ہے جب مایوسی میں آپ چلا جائیں نہ امیدی میں چلا جائیں یہ کیا ہوتا ہے جب آپ جوہنا کوئی کام کرواتا ہوں اور وہ کام آپ کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہ ہو جائے پرسٹریشن تو اسی کنڈیشن میں پھر انسان کو جو خبی آتے ہیں جو غم آتے ہیں تو اس کو آپ سیکلوجیکل کمپونٹ آپ انگر کرتے ہیں دوسرا جوہنا وہ پیزیولوجیکل کمپونٹ ہے پیزیولوجیکل کمپونٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ this is how person body responds to anger such as developing muscle tension تو یہ آپ کی باڈی کی سرہ انگر کو جوہنا رسپانڈ کرواتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلی والی ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ جوہنا جیسے کی muscle tension میں انکریز ہو جانا آپ کی ہائٹ ریٹ میں انکریز ہو جانا آپ کی باڈی پریشر میں انکریز ہو جانا بلڈ پریشر میں انکریز ہو جانا یا آپ کی ایڈرینلین لیول کو جوہنا ہوں کیا کرواتے ہیں انکریز اور اس ایڈرینلین لیول کی انکریز کے حول سے بائی دوبارہ جیسے symptoms شروع ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو پیٹر پلائیٹ رسپانڈ کرتے ہیں اور یہ پیزیولوجیکل کمپونٹ ہے کیا کہ آپ کی باڈی بھی نظر آ رہے ہیں تیسرا جنہوں کوگنیتیو کمپننٹ ہے تو کوگنیتیو کمپننٹ پہ سیمپلے انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جو یہ غصہ کرتا ہوں آیا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں تو کوگنیتیو کمپننٹ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ انسان سوچتا ہے کہ میں جو ہے نا میں غصہ کو کس طرح جو ہے نا وہ ایکسٹیورینس کروا رہا ہوں سچ اس اکنالیجنگ ڈیٹ ایٹس اوکے ٹو بی پرستویتر جیسا کی کسی کو کبھی کبھار کسی کو بتا چلتا ہے نا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں غم میں ہو غصی میں ہو اس کا سیمپل یہ ہے کہ کوگنیتیو کمپننٹ what does anger this time mean کہ آپ جو ہے نا ابھی آپ غصہ کر رہے ہیں ابھی آپ غصہ میں ہو تو آپ کی کوگنیتیو کمپننٹ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کیوں غصہ ہو کس چیز کے ساتھ جو ہے نا آپ کا نہیں بنتا جیسے کے وجہ سے آپ کو غصہ لگتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ کی کوگنیتیو کمپننٹ کی طرح آپ سوچتے ہو اگر کی کون کون سی کازی جو پیکٹر پر انگر جو ہے نا وہ پریزنٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے انگر کی بھی کاز بائی بہت ایکسٹرنل اینٹرنل ایونٹس انگر کیلے دونوں ایونٹ درکار ہوتے ہیں ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں انٹرنل تو یہ کیا ہوتا ہے بہت ساری ایسی ریزن ہے کہ انسان جس کے وجہ سے انگری میں چلے جاتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کی کوورکر صحیح کام نہیں کرنا آپ کی جو ایونٹ آپ سے مس ہو گیا جیسا کہ ٹریپک جم تھا کوئی شادی وغیر آپ سے مس ہو گیا تو یہ کیا ہوتا ہے یہ اسی کے وجہ سے آپ پریسٹریشن میں چلتے ہیں آپ دیونا غم میں مایوسی میں چلتے ہیں اور اسے کام کیا کہتے ہیں پھر انگر کو شکار انگر اسی ہوتا ہے اسی شخص کو could be caused by working by worrying or broadening about personal problems اب انگر اسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انسان بہت زیادہ سوچتے ہو broadening کا مطلب ہے over thinking یا deep thinking کہ انسان بہت زیادہ سوچتے ہو تو اسی بہت زیادہ سوچنے کے وجہ سے بھی اس کو personal problem ہو سکتے ہیں memories of traumatic and enraiding events can also take a feeling اور اگر آپ کو جوینا کس انسان کو وہ ہوا ہو کوئی traumatic events کا ہوا ہو کوئی اس کو پریشانی آئی ہو زندگی میں تو وہ جب اس کو یاد کرواتی تو اسی یاد کروانے کی وجہ سے بھی انسان جکیا ہوتے وہ انگر کی شکار ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جوینا آتا ہے آپ نے انگر کو آپ ایکسپریس کیا کرنا ہے جب آپ انگر کو انسان ایکسپریس کرواتے ہیں تو کس طرح ایکسپریس کرواتے ہیں تو اس کی تین کمپوننٹ سے پسٹ انسپریسکڑ companion لوگ کے مقام بھی رہی ہیں اور آن آسن تو تعالیہ تو فenting پوسٹیر کردازم ایک سیٹھول دو ہیں تو نوچی تشارہ شام Galah اس آٹیو اس آٹیو کا مطلب ہے کہ وہ اس آٹیو انداز سے اپنی موقع کو آگے لے کے جا رہا ہے اب یہ جو ہے نا اس آٹیو کو ہم ناٹ اگریسیو بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ شخص اگریشن اس میں نہیں ہوتی اس شخص میں مینر is the healthiest way to express anger اب مینر جو ہے ناٹ اگریسیو یا اس آٹیو مینر درمیان میں پڑھا دی تو اس آٹیو مینر is the healthiest way to express anger جو آپ کی ایکس آٹیو ہوتا ہے نا وہ بہت جانا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کیا انگر کو جینا وہ ایکسپریس کروا ہے اکی اب جینا to do this one has to learn how to make clear their what needs are and how to get them meet without hurting others اب یہ جینا یہ بھی یہ کام آپ کروا رہے ہو یہ چیز کو آپ ایکسپریس کروانے چاہتے ہو آپ جینا غصہ یا انگر جینا وہ شو کرواتے ہو تو اسی سے پہلی learn how to make clear their what needs اب اگر کوئی آپ یہ غصہ کرواتے ہیں تو سب سے پہلی آپ نے اس کی جاننا ہے کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے اسے ہم کس طرح مل سکتے ہیں اس طرح کے ہارٹنگ آگر سر کو ہارٹ کرواتے ہیں تو بئنگ اسٹیو ڈزنٹ منز بیئنگ بیجی آر ڈیمانڈنگ اسٹیو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان بیجی ہوتا ہے یا ڈیمانڈبل ہوتا ہے اسکا سیمپل مطلب کیا ہوتا ہے اسٹیو بندہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کیا کرواتے لالچ کو خیر کرواتے ہیں لیکن اس آٹیوں بندہ ایسا ہوتے ہیں کہ اس آٹیوں بندے کے پاس جو ہے نا پوشی نیم بینگ پوشی آر ڈیمانڈک کہ وہ جو ہے نا ایک ایسے کام کروائے جو ایکسی ہو یا انپلیزنٹ ہو تو وہ ایسے کام نہیں کرواتا ایٹ مینز بینگ ریسپیشپیونٹ ٹوانس ہیلپ اینڈ آدھر تو اس کا مطلب کیا ہوگیا ہے کہ اس بندے کو غصہ آگیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی اس نے آپ نے اس کے سر تیچرز کی یا اب ایک دوسری کی وہ وقار یا وہ بات جو ہے نا وہ رکھنی ہے تو یہ کیوں کہ یہ آپ کہوں گے ایکسپریسنگ ہو گیا اب دوسرا جو ہے وہ سپریسنگ ہے سپریسنگ اللہ لیے آپ کو بتائیں کہ ون اور پر ایکسیمپل زیر ہے تو انٹروں کی درمیان کتنی ویلیو کو سپریس کروائے پر ایکسیمپل انگر کین بی سپریس بائی اندن کانوٹیٹ انگر آپ کا سپریس بھی ہو سکتا ہے اور آپ انگر کو دوبارہ کانوٹ یا ری ڈائریک بھی کروا سکتے ہو this happens when person hold انگر اب یہ کب ہوتا ہے جب انسان جو ہے نا وہ اپنی غصی کو جو نا hold کرواتا ہے hold کرواتا ہے مطلب ہے وہ ایکسپریس نہیں کرواتا لیکن جب آپ غصہ hold کرواتے ہو stop thinking about it and focus on something positive آپ اس چیز کے بارے میں آپ جو نا thinking ختم کرواتے ہو اور اس چیز اور آپ پوکس کرواتے ہو positive thing positive thing کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو نا positive way پی سوچنا ہے آپ نے جو نا positive clarity سے سوچنا ہے the aim as to inhibit our suppress anger and convert it into more constructive behavior اب ہماری اس suppressing کا main aim کیا ہوگا کہ ہم اس کی شخص کی anger کو ہم جو نا ختم کروا دی وہ ڈیوائیڈ کروا دی اور ہمیں جو نا جو constructive behaviors ہوتا ہے وہ اس کے جو health behaviors ہے پر example آپ نے کسی سے woke کیا تو یہ جو suppress جو anger ہوتا ہے اس کا anger suppress ہوتا ہے وہ convert ہوتا ہے constructive behavior میں جب آپ suppress کرواتے ہو the danger لیکن اس میں یہ تو اچھی بات ہے کہ جب آپ اس کو suppress کرواتے ہیں تو وہ کسی اور پاپ کو استیار کروائے گا لیکن danger کب ہوتا ہے danger in this type of response is that if it isn't allowed out expression anger can be invert لیکن اس میں یہ والا danger ہوتا ہے ہم بعد میں بھی details سے discuss کرواتے ہیں کہ اگر آپ باہر expression نہیں کرواتے ہیں اپنے anger کی تو یہ والی جو باتیں ہوتے ہیں یہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں وہ aid ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی لئے جو ہے نا پھر ایک ہی بڑاس بنتا ہے جو آپ جو ہے نا پھر اس کو برقرار نہیں لیکھ سکتی کرواتے ہیں اینغر ٹرینٹ ہی بڑاسی in york اب ہیں جو ہے نا آئی Hour انگ آر سپریسنگ آہار ہیں میں Flare جو آنکسپکٹیڈ انگر لائی پہلے خلاب رہے हی انگر تو آپ کیا نا vai ہے چینج کروا سکتا ہے سچ اس پازیٹو اگریسیو بہیویر جیسا کہ ایک بہیویر ہوتا ہے تو پازیٹو اگریسیو بہیویر کا مطلب ہے گیٹنگ بیک اٹھ پیپل انڈرکلی ویڈاوٹ ٹیرنگ دیم آئی تو پیسیو اگریسیو بہیویر یہ سپریسیم کی وجہ سے کرو موٹ ہوتا ہے کیونکہ پیسیو اگریسیو بہیویر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کام کرواتے ہو آپ اپیرنٹی ایک کام کرواتے ہو اور جو آپ کی بیک سائر ہوتا ہے نا جو آپ کی پرسنل لائف ہوتا ہے تو اس میں آپ کو یہ آور کام کرواتے ہو یہ کیا ہوتا ہے مطلب یہ کہ انسان کے باتوں میں اور انسان کے کام میں جب پرق آ جائی تو اس کو ہم کہہ کے تھے پیسیو اگریسیو بہیویر اور اس میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے پیسیو اگریسیو بہیویر گیٹنگ بیک اٹھ پیپل انڈرکلی ہو گیا اور پرسنالیٹی دیٹسیمز کنٹینیوز سرکاسٹک اینڈ ہسٹائل اب یہ جو ہے نا ایک تو یہ پیسیو اگریسیو بہیویر کو پرموٹ کرواتے ہیں دوسرا اس کا یہ مال بینیپٹ ہے کہ یہ پرسنالیٹی دیٹسیم کنٹینیوزی سرکاسٹک اب یہ ایک ایسے پرسنالیٹی کو جو ہے نا پرموٹ کرواتے ہیں جس میں جو ہے نا پھر کنٹینیوزی سرکاسٹنگ ہوتا ہے سرکاسٹنگ کا مطلب ہے کہ انسان دوسری شخص بھی ہمیشہ تن وغیرہ لگاتے رہے اور دوسرا جہ نا وہ جو آسٹائل بندہ ہے یہ بندہ جو آہ جو آہ جو ہے انگر کو سپرائس کرواتے ہیں تو آسٹائل بھی بندہ ہیں آسٹائل کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ہر بات مقاربت کرے گا چاہے آپ دروس بات دے دے دی چاہے آپ غلط بات دے دی اوکے اب جہ نا پیوانی آہ آپ دوسری کو جو نہ کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ مضمون کمنٹ ہے یہ اچھی کمنٹ نہیں ہے haven't learned to how to constructed express their anger اور اسی سے آپ کو یہ بتا نہیں چلتا کہ آپ anger کو کس طرح express کرواتے ہوں لیکن anger not express یہ تو anger express ہوگیا نا لیکن جب آپ anger کو express نہیں کروگی تو میں نے جیسے کہ میں نے آپ بتایا تھا یہ inward کے طرف جائے گا یہ آپ کی بات ہی جب inward کے طرف جائے گا تو ادھر بھی انہیں پرسنٹیج ہوگا کتنا ادھر پرسنٹیج ہوگا آپ کی انہیں پرسنٹیج ہوگا آپ کی انہیں پرسنٹیج ہے تو ادھر جو انہیں پوٹی بائی ہندر لگے گا پیپٹی ہے تو پیپٹی بائی پرسنٹیج جو ہے پھر جو ہے نا یہ پرسنٹیجن的话 سے پھر پرسنٹیج میں چلا جاتا ہے انسان پرسنٹیج میں کب چلتا ہے جب جو ISNAD SEEK ne ک открывائی تو پھر اس کے جو بات ہی ہوتے ہیں وہ بات ہی اس کی جو expected outcome ہوتا ہے وہ expected outcome جو ہے نا اس کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتا اسی وجہ سے انسان ہوتلس بنگتا ہے اور پھر پرسنٹیج کے طرف اب جب فرسٹریشن آلے گی پھر آپ کی باڈی میں کیٹیکول آمائن کا لیول انکریز ہوتا ہے جب کیٹیکول آمائن کا لیول انکریز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی ایسیل کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے کیا ایسیل کی لیول کی جب ایسیل کی لیول بڑھ جاتا ہے تو اسی کی وجہ سے آپ کو گیسٹرک پرابلم بھی ہو سکتے ہیں گیسٹرک پرابلم میں ایک خاص والے جیل ڈیسیز ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی ایک سے ساپ یہ والے ہوتے ہیں نا گیسٹرک پرابلم لیکن ساتھ میں یہ والا بھی ایڈ ہو جائے ہرڈ پرابلم والے تو ہرڈ پرابلم والے پھر یہ ایک ارک آفشن اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ سپریسنگ کی نقصاناتی اور پائی دیتی اب ہم کامیم جو تیسرا ٹکنیک ہے جس کے ویسے آپ پہ جو ہے نا اس کو پردش کرواتے ہو اچھا اب کیا ہے اب اس کی بات جو ہے نا کامیم ہے کامیم کیا ہے کامیم مطلب خاموش ہونا لیکن کامیم اور سپریسنگ یہ توڑا سا بیفرنسی ہو آپ جان لے پائنلی کام ڈاؤن انسائن اب آپ نے آپ کو انسائن کام ڈاؤن کروا دو یہ تو باہر سے سپریسنگ کام ڈاؤن کسی چیز کیوں کرواتا تو کوئی بات کو لیکن اندر یہ سپریشن نہیں کرواتا تھا یہ کامیم جو ہے نا اس میں اندر کی سپریسنگ ہوتے ہیں اس میں صرف آپ اوٹوڑ بیہیویر کو کنٹرول نہیں کرواتی بٹ آلسو کنٹرولنگ انٹرنل ریسپانس ہے لیکن جو آپ کی باڈی کے اپنی پرسنل ریسپانس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے اس کے ساتھ وہ بھی کنٹرول ہوتا ہے ٹاکنگ سٹیپس ٹو لور ہارڈ ریٹ اب جو اینا آپ ہارڈ ریٹ کو کم ڈاؤن کرواتے ہو تو اس کے لئے جینا آپ ڈیپرنس ٹپس لوگے اور اس ٹپس کے طرح جینا آپ پھر اس کو کیا کرواتے ہو لور کرواتے ہو کام ڈاؤن اینڈ لک ڈی پیلنگ سب سائید آپ کام ڈاؤن ہو جاؤ گے اور جو پیلنگ آپ کہنا وہ سب سائید ہو جائیں گے اس کے بعد جینا پھر اس کا کوئی ہو نہیں ہوگا اوکے تو یہ کیا کہ یہ کامیم جائے اچھا اب اس کے بعد جینا وہ آتا ہے انگر منیجمنٹ اب آپ نے انگر کو کس طرح کنٹرول کروانا ہے منیج کس طرح کروانا ہے تو اس کے لئے پھر ڈیپرن ٹکنیک سے سب سے پہلا والا ہو کہ ہے ریلیکسیشن ہے تو ریلیکسیشن میں آپ کیا کروکے سیمپل ریلیکسیشن ٹول سچ از ڈیپ بریتنگ اینڈ ریلیکسنگ ایمیجری اب اس میں جینا آپ ڈیپرنڈ ریلیکسیشن ٹول جو یوز کرواتے ہیں لوگ لیکن آپ نے دیپ بریتنگ لینے ہیں یہ ایک ریلیکسیشن ٹکنیک ہے ساتھ میں جینا آپ ریلیکسنگ ایمیجری لیں ریلیکسنگ ایمیجری کیا مطلب ہے ایمیجری پازیٹیو پیسپل سیٹنگ آپ نے جینا پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا ہے آپ نے جینا پیسپل سیٹنگ یا پیسپل چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے آپ نے جینا پر ایکمپل آگر کوئی بیوٹیپل بیچ ہے کوئی اچھی سی خوبصورت سا منظر ہے ساحل ہے یا کوئی خوبصورت سا میڈو ہے تو آپ نے ادھر جانا ہے اور ادھر جوئینا آپ نے آپ کو ریلیکس کروانا ہے can help calm down angry peeling اب یہ کس لیے use ہوتا ہے کہ آپ کا جو angry peeling ہے وہ کیا ہو جائے اس سے calm down ہو جائے لیکن anger management جو بیس ٹکنیک ہے ہون کیا ہے لیکن جب آپ کو کوئی بھی stimulus آ جائے تو اس stimulus کو آپ hold کروا دو hold مطلب پھر stop کروا دو hold کروا دو hold کرنے کے بعد پھر stimulus کو آپ stop کروا دو 10 to 20 minutes 10 to 20 minutes کے بعد جائے نا آپ کو calm down ہو جاؤ گی آپ پھر اس کو جائے نا کیا کروا دو respond کروا دو تو آپ کا response جائے نا وہ anger through نہیں ہوگا آپ کا response پھر normal ہوگا لیکن سب سے پہلے آپ نے relaxation technique apply کی پھر آپ نے جائے نا دوسرا cognitive restructure ہوں گے cognitive کا مطلب کیا ہوتا ہے tanking ہوتا ہے tanking تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ نے اپنی thought process کو restructure کروانا ہے renew کروانا ہے یا اپنی thinking process کو بھی نہیں ہو کس طرح simply but this means changing the way of think آپ اپنی سوچ کو بدلو angry people tend to curse fear or speak in highly colorful terms that reflect their inner thoughts آپ جو anger people ہوتے ہیں یہ تو curse یا گالیا دیتا ہے قسمے کاتے اور بہت انچی زبان میں یا بہت colorful term جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ گالیا دی بہت colorful گالیا انہوں نے اس کو دے دی تو یہ کیا ہوتا ہے colorful کا مطلب بہت شخناک بہت شخص کی گالیا وغیرہ جو اینا وہ کہتے ہیں تو اس سے اس کا جو inner thoughts ہوتا ہے جو اس کا inner aspect ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کو آسل میں جاننا ہو تو اس کو آپ غصی کے حالت میں دیکھ لو کہ غصی کے حالت وہ کس طرح بھی ہے کرواتے ہیں تو غصی کے حالت میں انسان اپنی inner thoughts کو جو اینا وہ کیا کرواتے ہیں ایکسپلور کرواتے ہیں وین اینگری تینکنگ کین گیٹ ویری ایگزیجرائٹی این ورلی ڈرامیٹک اب تینکنگ جو اینا اینگری کے درمیان اینگر کی درمیان آپ کا تینکنگ جو اینا وہ جیدہ ور ایگزیجرائٹر ہوتا ہے با ساتھ میں وہ ڈرامیٹک بھی ہوتا ہے اس میں مزہ کہاتا ہے مزہ خیز ہوتا ہے بہت چیئے انگر لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایسی سوچ میں بدلو جس کے آپ کے بات جو اینا کی جواز ہو اوکے پر انسٹن سیڈا پیلنگ یورسیلپ او ایٹس آپل اب جب آپ نے آپ کے بارے میں جو اینا آپ سوچتے ہو او ایٹس آپل یہ تو بہت خوفناک ہے ایٹس تیریبل یہ تو جینا بہت زیادہ کیا ہے تیریبل ہے خوفناک ہے یا وہ آپ کے لئے دہشت والا ہے ایوری تینگز روئن ہر ایک چیز جو اینا وہ گرتا ہے تیل یورسیلپ ایٹس پروسٹیٹنگ اب جو اینا آپ نے آپ کو کہوں کہ نہیں یہ تو کیا ہی یہ پروسٹیٹنگ ہے واقعی غمزدہ بات ہے ایٹس آنڈرسٹینڈیبل دیٹ آئیم آف سیٹ آؤوٹ ایٹ اور مجھے یہ پتا ہے کہ میں اس کے بارے میں خفہ ہوں بٹ ایٹس نارڈ دے انڈ آپل ورل لیکن یہ زندگی کا آخر لما نہیں ہے یا آخری چانس میں نے نہیں کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو گیا تو میں جو اینا کیا ہو گیا اس چیز میں مکمل طور پر نہیں یہ آپ کا پہلا سٹیپ تھا بہت سٹیپ آگے آنے والے جس میں جو اینا آپ کیا کرو جاؤ گی آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ گی تو یہ کہ آپ اپنی تینکنگ پراسس کو چینڈ کروا دو پھر اس کے بعد آتا ہے پر اس کے بعد آتا ہے پرابلنگ سالگی آپ نے پرابلنگ کو کیسی طرح سال کر رہا بیسٹ ایٹیٹیوٹ تو برینگ تو سچ سیچویشن دین ایز ناٹ فوکس آب بائنڈنگ دی سلویشن اب اس میں جو ہے آپ نے اگر آپ کو انگر آجائے کو غصہ آجائے ایسی سیچویشن میں پنس ہی جا پہ ایٹیٹیوٹ بہت زیادتی از ہارشتی ہو تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے کیا کروانے آپ نے پوکس نہیں کرنا کہ میں اس پرابلنگ کو کیسی سال کروں اس پر پوکس نہیں کرنا بٹ رگر آن ہاو ٹو ہینڈل ان پیس دے لیکن آپ نے صرف یہ کروانا ہے کہ میں اس پرابلنگ کا پیس کس طرح کروانگ گیا جو سلویشن ہوتا ہے وہ سلویشن آپ نے پہلی سے نہیں دوننی کیونکہ پھر آپ کا انگرمنٹ آور بھی سیویو ہو جاتا ہے پھر بیٹر کمیونکیشن تو اس میں آپ کیا کروانے ہو میک اپلین اس میں آپ ایک پلین بناتے ہو جو آپ پرابلنگ سالنگ کی طرف چلتے ہو پھر اس پلینگ کی پراغرس کو جوہینا الانگ دیوے چک کروانے ریزال ٹو گیو ایڈ بیسٹ اور اس کو جوہینا آپ اچھے طرح سے ریزال کروانے بٹ آل سو ناٹ ٹو پانیش اپ ان آنسر لیکن اس کے ساتھ آپ نے بھی نہیں کرنا اگر رنگ جوہینا رنگ آنسر اور پھر بھی آپ اس کو کروانے تو موک کروانے دیکھ کیا ہوتا ہے یہ پرابلم سالنگ سپس پھر اس کے بات بیٹر کمیونکیشن تو یہ بھی آپ کی پرابلم اینگر منیجمنٹ میں آتے بیٹر کمیونکیشن کیا اینگری پیوپل ین اینگر کمیونکیشن موک کمیونکیشن خوف بیٹر موک سو to be if someone in a street discussion is slow but slow down and how to think through responses and think the first thing to do if someone in a heated discussion is slow down اب پہلی سب سے پہلا کام آپ نے کیا کر رہا ہے کہ جب آپ ہیٹی discussion میں ہو تو آپ نے slow down ہونا ہے think through responses اور آپ نے responses کی طرح آپ نے کیا کرنا ہے سوچنے اس بات بھی okay don't say the first thing that comes into it and وہ بات آپ نے جلتی سے نہیں کہنی جو آہک دن پہلی آپ کو آ جائے یا سب سے پہلے بارا جو بات آپ کو آ جائے تو وہ آپ نے ظاہر نہیں کرنا ہے یک دوں آپ کیا کرو گی but slow down and think carefully about what to say لیکن آپ اس کے بارے میں slow down ہو جاؤ اور اس کے بارے میں جو ہے آپ کیا کروا دو کیا کروا دو کیا کروا دو کیا کروا دو okay پھر at the same time listen carefully to what the person is saying and take time before answering اور same time پہ جو ہے نا آپ نے پھر کیا کرونے اس شخص کو جو مخالف شخص ہوتے اس کو آپ نے آہ کیا کرونے اس کو what the person is saying آپ نے اس کو سننا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے انٹیکن time before answering اور answer سے پہلی جو ہے نا آپ اس کے ساتھ کیا کروا دو time گزارو یہ کونسی والی یہ یہی والی بات ہے کہ وہ جو angry people ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے کس طرح کی behavior show کروانا ہے okay پھر using humor بہت ساری anger people ہوتے ہیں کہ اس کے سامنے تھوڑا سا humor آپ کریں مضاف کریں تو directly اس کا anger کیا ہوتا ہے خاتم ہوتا ہے تو یہ using humor technique کیا ہوتا ہے can help reduce deduce diffuse reg in a number of ways کی اسی کی وجہ سے جو ہے نا number of ways میں بہت زیادہ increase degrees آ رہا ہوتا ہے but one thing it can help get a more balance perspective اور اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے اس میں جب آپ اس کو put کروانا چاہتے ہو تو آپ کی یہ جو ہے نا بہت زیادہ balance perspective یا ایک متوازن نقطہ نظر جو ہے نا آپ کے سامنے پیش رکھ سکتا ہے وہ بندہ جس کو anxiety ہو لیکن آپ نے جو ہے نا اس کی کوئی کتب وغیرہ آپ نے دے دی کوئی song وغیرہ play کروا دیا تو وہ اسی کی باوجود بھی وہ کیا کروائے گا آپ کی آہ وہ کروائے گا انگر میں انگر میں وہ حصہ دیتا ہے پھر اکے یا انگر منیجمنٹ اسی کی طرح کروا دے پھر جو ہے نا اینجنگ انوائرمنٹ تو انوائرمنٹ کے بھی بہت زیادہ ضرور ہے سمٹائم ایٹس ایمیجیر سراؤننگ ڈڈگیو کاز آر ہیریٹیشن ان پری گیو بریک میک سور یو ہیب سم پرسنل ٹائمشی رول پار ٹائمز اب دیڑے آپ جو ہے جب آپ گھر چری جاؤں واپس تو سب سے پہلے آپ نے یہ شور کروانا ہے کہ میں کیا کرواتا ہوں میں اپنی گھر کے لوگوں کی درو وہ کرواتی ہوں گیو بریک کہ میں جب گھر چرا جاتا ہوں تو میں اپنا کام کو یا گھر کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ اس کا کام بھی کرواتا ہوں لیکن آپ اس کی کام کے لئے جو ہے نا میں نے ایک ٹائم نکالا ہے ایک شیرول جو ہے نا میں نے اس کیلئے پیسٹ پیٹ کروانا ہے تو اسی ٹائم جو ہے نا میں یہ کرواتا ہوں تو نون مدر ہوں اور پٹکل اس ٹائم نکالا ہے۔ ایک ایکیم پہ لیوس میں اپنا کرواتا ہے جو ورکنگ مدر ہوں تو آپ یہ ورکنگ مدر ہوں گوہ جو ائسے ہوتے ہیں جو ورکنگ کام کرواتے ہیں باہر کام کرواتے ہیں لیکن یہ کہتا ہے کہ جب سب سے پہلے وہ گھر میں داخل ہو جائے تو بیس منٹ تک نہیں آئی آپ نے کچھ نہیں کہنا کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے تو یہ ایک محاورہ ہے کہ ہاؤس از ان پائر کا مطلب سیمپل یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ والا جو وہ ہے ایکزمپل ہے تو یہ ایکزمپل میں جو ورکنگ لیڈی ہوتا ہے وہ ورکنگ لیڈی بعد میں آتے ہیں تو بعد میں جو نا اس کا کیا ہوگا ورکنگ لیڈی جب گھر آ جائے تو گھر میں آپ نے پندرہ منٹ تک اس کی سامنے کچھ نہیں بندہ کیونکہ پہلی پہلی بہت جگہ غصہ میں ہوتا ہے پھر توڑی توڑی سی وہ ہیستہ ہیستہ اپنے کام کے طرف آ رہا ہوتا ہے تو ہاؤس از ان پائر کا مطلب سیمپل یہ ہے کہ آپ جائے ناٹ بیٹو ایمیجیئٹ آپ نے ریسپانس کی دے جو اتنا جلدی نہیں کرنا مام کو اب توڑا سا وقت گزر جائے تو جو بچے ہوتے اس کو ڈیمانڈ جا رہا دیتی اور وہ جائے نا اس کا اووٹ دیرک نہیں ختم ہو جاتا ہے اچھے تو انگر منیجمنٹ میں پھر وہ آنا آتا ہے کاؤنسلنگ اور کاؤنسلنگ میں آپ سیمپل جو سائی کا ریسٹ ہوتا ہے وہ کیا کرواتے ہیں اور آردھر لائسنسل مینٹل ہیلتھ پروپیشنل جتنی بھی ہوتا ہے نرسے سے غیرہ ہو گئی تو کیا کرواتے ہیں تکنیک پر چینجنگ تینکنگ ان بیہیوئر وہ چینجنگ تینکنگ اور بیہیوئر کو چینج کروانے کے لیے پھر ڈیفرن ٹکنیکس ڈیوز کرواتے ہیں جس میں اسیٹی ہوتے ہیں اسیٹی ہوتے ہیں اسیٹی ہوتے ہیں ٹریننگ ہے تو اسیٹی ہوتے ہیں ٹریننگ میں کیا کرواتے ہیں آپ کو ایک اسیٹیو پرسنالٹی آپ کی بناتے ہیں جو ہم نے پہلی ریلیل سے بڑا اسیٹیو پرسنالٹی وہ ہوتے ہیں جس میں جو ہے نا جو ریزن وہ پیش کرواتے ہیں جو ریشنلی وہ پیش کرواتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ ریشنلی جسٹیپائی بل ہیں وہ کیا ہوتا ہوتا ہے تو بائی بل ہوتا ہے پھر جوانا ایگریشن اب جوانا کیا کرواتا وسلم nuestra chnter한테 ly dick styl اگریسیو اور انگر میں جہاں سے henے ٹھوڑا وہیاں کروانے کے اگریسیو ہوتا ہےorum اور اس میں rude میں ایگریشن میں شوک کرواتے ہیں اور وہ conhecer نہیں بیویور ہوتی ہے نیکنے دوسرا ایگر میں آپ نے음cion یہ اب ہموسن سے وہ اگریشن بھی انگر تھا نیکن میں جب پرسسٹن ہو جائے لیکن انگر کیا حوالاتے ہیں یہ ٹائم جنگ ا JB اندر گیا گیا حصلت اگ ختم ہو گیا دوسگوں کہ گا اینگر لیکن یہ اینگر جب پرولانگ ہو جائے یہ پرسیسٹ ہو جائے تو پھر اس کو کہہ دیں ان اپروپریٹ بہائیوی ریسکون کہتے ہیں اوکے تو اسارٹین اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسارٹین اس میں آپ جو ہے نا آپ ایک اسارٹیو پرسنالٹی وہ بناتے اور اسارٹیو پرسنالٹی کی طرح جو ہے نا آپ پھر جو جسٹیفیکیشن آپ دیتے ہو کیا ہوگا اوریشنل ہوگا اب آپ پور سٹیپ اپروچ پر وین یو بکم اینگری اب جو آپ اینگری کب بنو گے اور اس اینگر سے آپ بچانے کیلئے آپ نے پھر کیا کیا کروانا ہے تو سب سے پہلے آپ سٹاپ اینڈ کول ڈاؤن آپ سٹاپ ہوگے جب آپ کو اینگر آگیا اور مخالق کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی کیا ہے اینگری میں ہے تو آپ نے جو ہے نا اپنے اینگر کو کٹریل کرنے کیلئے آپ کڑی ہوگی اگر کڑی ہو تو بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے آپ کو کول ڈاؤن کرو تو پانی وغیرہ آپ نے وہ پی دو پھر ڈیٹرمائن what is that is making you angry اب کونسی چیز نے آپ کو غصہ کروا دیا ہوں اس نے کو ڈیٹرمائن کرو 3 ways to do this is ask yourself کون کونسی باتی ان باتوں سے آپ کو نہ انتظر لگا سکتا ہے کہ میں جو ہے نا کیا ہوں میں مجھے غصہ کس چیز گی اللہ رہت ہے تو وہ تین question ہے why am i angry make you غصہ ہوں what do you want آپ کیا چاہتے ہوں and how am i threatened مجھے تریٹ ہوا کروا دے کس چیز کی جیدہ مجھے تریٹس مل گئے تو یہ کیا ہوتا ہے neighbouring before becoming anger anger personality check to see if your anger is inappropriate take positive action which often this will be in the palm of SRT behavior تو آپ جائینا جب آپ کو یہ بتا چلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنے بھی آجتے ہیں تو کشتیو تانکیں اب میں اپسے ایکشن دوسری کونسی لوگ ہے ٹائمنگ ہے ٹائمنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے تو ٹائمنگ میں آپ نے جینا اس چیز کو اس ٹائمن سے ہٹانا ہے پر جینا آپ جینا گر آجائے اور گر میں پیپٹین منل بعد جینا آپ کی وہ ہوتے بچے ہوتے وغیرہ وہ بات ہی شروع کرتے ہیں اور اسی کو ایسا آپ کو پرسٹویشن لگتے ہیں آپ کو شدید قسم کی وہ انگری ہوتے ہیں تو آپ نے پھر کیا کروانا ہے آپ نے ٹائمنگ کا بھی خیال لکھنا ہے دوسرا آوائیڈنس اب آپ کے بچوں کا ایک چھوٹا سا روم ہے جو آپ کی روم کے سامنے ہے جب بھی آپ جاتے ہو تو کیا کروانا ہے وہ آوائیڈنس لوک ایٹ ڈے ایمپیورٹیز گی تو آپ جو ہے نا اس کے آوائیڈنس میں کیا کروانا ہے اب جب بھی وہ جاتے ہو تو آپ کو دیکھتا ہے شٹ ڈے ڈور اور پھر جو ہے نا دروازے کو بند کرتے ہیں اب جو ہے نا آپ اس چیز کی بارے میں نہ سوچو جو آپ کے انپیورٹیز کروانا ہے آپ کو خفا کروانا ہے اب یہ جو ہے نا بھی آپ نے نہیں کرنا کہ آپ نے ڈریک کہیں کہ وہ کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ میرے بچے جو ہے نا وہ کیا کروانا ہے اس کا مطلب یہ کیا کروانا ہے لیکن یہ آپ کی کام کیا ہے خلط ہے this i have want to be angry that's not to the find the point is to keep yourself calm اب اسی وجہ سے جو آپ آوائیڈنس کروانا ہے اس سے آپ آرسی طور پر اس چیز کو بلاتے ہو لیکن جب وہ بلانا چاہتے ہو تو پر اس کے لئے کیا ہوتا ہے پرمنٹی اپنی اپنی اموشن کو ختم کرنا ہو ایک ہے ایس میں آتا ہے این اپروم پر اپنی ایڈنگ الترنیٹیوز آپ نے جو ہے سب سے پہنی اس کی آرٹرنیٹیوز جو دوننا ہے آپ کے سامنے جو بات آ جائیں if your daily commute trip commute trip through traffic leaves you late تو اب جب آپ کی گاؤں کی جو ٹریکک ہوتا ہے نا وہ آپ کو کیا کروانا ہے وہ آپ کی سپر میں ریکارڈ بندے آپ جو ہے نا ہمیشہ جب کے لئے لیٹ پہنچے تو آپ نے پھر کیا کروانا ہے پرسٹریشن گیا ہوئی ہی ہمسل پر پراجیک اب اسی وقت جو آپ کا پرسٹریشن ہوتا ہے وہ آپ کو ایک پراجیک دیتا ہے پراجیک کیا ہوتا ہے learn or map out different routes آپ کسی اور راستی کو دوندو جس کی طرح جانا آپ جا سکو اپنی کام بھی one that's less congested or more scenic اب ایسا راستہ ہو جو بہت زیادہ congested ہو لوگ ہو ادھر جو نا سبزی وغیرہ ہو سبزی وغیرہ ہو اور ساتھ میں جو نا سینک بھی سینک کا مطلب ہے کہ اس کا نظارہ جو نا دلکشو لوگ اسے کو دیکھیں تو اس طرح condition پر آپ نے بیٹھنا ہے our point another alternative such as bus or commuter route اب جو ہی نا آپ نے کیا point another alternative اس بس کا کوئی آوار alternative ڈونڈ ہو جو کیا گر ہے such as bus or computer train جو آپ کا بس ہوتا ہے یا computer train ہوتا ہے اس سے ہم کیا ہو جائے وہ ہو جائے تو یہ والا کیا تھا یہ آپ نے alternative ڈونڈا ہوتا ہے اس کی لیے آپ کی انگر ملائد من کے لئے پھر انگر کنٹرول آسیسمنٹ ٹی تقریباً لاس سائیڈے پر ختم ہو رہے ہیں انگر کنٹرول آسیسمنٹ ایٹ اس ڈپائن ایز نرسنگ انٹرونشن ایمڈ ایت پیسی ریٹیشن آف دیکسپریشن آف ایکسپریشن آف اینگر ان ایڈاپٹیو ان نان مائلن مینر اب نرسنگ پر کام کیا ہوتا ہے اس چیز کو انٹرلین کرنا انٹرلین کیسی کروا ہوگی ہوتا ہے کیوہ اس کے لئے ایڈاپٹیو طریقے بتا ہوگی نان ایڈاپٹیو طریقے بتا ہوگی اور اس ایڈاپٹیو نان ایڈاپٹیو طریقوں کے بجائے کیا کرواتا ہے یہ اس کو جوئے نا ہم وہ کرواتے ہیں کہ انگر کو اسی کے چیزے کتری روئے now جو ایڈاپٹیو نان ایڈاپٹیو تکنیک ہو تے ہیں اس کی طرح ہم کنٹرول کناتے ہیں لیکن انگر ایکسپریشن کو جنرلی ہم کنٹرل کراتے ہیں ایڈاپٹیو اور نان آئیڈن میٹر کی ترکھوکے پھر جنہیں ایمورٹن انگر انگر منیجمنٹ تو آج اصل میں آپ نے کیا کرنا ہے گول آپ انگر انگر منیجمنٹ ایس تو ریلیوز بوت یور سیل پیلنگز اور پیزیلاجکل اراؤزل دیکھ انگر قوزیز اب بہت ساری لوگوں کی ذہن میں یہ مسکنشپشن ہے کہ آپ نے جنہیں پیپٹین سے نیشی شادی کی تو آپ کا کیا ہوگا آپ کا ایموشنل پیلنگز ہو نا ہی ہوگا آپ کا سیکالالجگل پیلنگز نہیں ہوگا آپ کا جو ہے باقی جتنی بھی کنڈیشن ہے تو یہ کن گیٹ لیڈاپ آر آوائیڈ تینکز آردی پیوبل دیٹھ وانن انکرائجیو ایانکراجیو 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 نار کینی چینگ دیم اب یہ بہت ساری لوگ ایسی ہوتے جو آپ کو چکتیانہ نہیں چاہتے یا جس کو آپ نے جوے کیا کرویا دیا کیا کرویا دیا کیا کروا دیا کروانا ہے اوکے تو یہ تھا سیمپل ٹکنیک تھا اس کی لئے اب یہ ہے نا ہم ریکی اپ پڑھیں ریکی اپ کا مطلب ہے جو سب کچھ ہم نے پڑھ اس کا خلاصہ خلاصہ کہتے ہیں ایکسپلور ورڈ سریری بہنڈ یور آرٹ آرٹ کی پیچھ آر کون کونسی چیزی ہے نا برد آویر آپ یور انگر وارننگ سائن انسیمٹن انگر برد آویر آہ وہ کیا ہوتا ہے جو وارننگ سائن ہوتا ہے یا انگر ہوتا ہے اس سے بچانے کے لئے دیکھا ٹائم آؤ آپ نے پر ایک ٹائم آؤ کو نکالنا ہے ایک ٹائم سیٹ اپ کروانا ہے ونس یور اعلام ایکسپریشن یور انگر ایکسپریس جب آپ کو یہ بتا جانے کہ آپ میں اعلام پہ ہوں میں جو ہے آپ میرا قصہ ختم ہو گیا تو آپ اعلام پہ رہتے ہو اور اس میں آپ کی انگر کیا ہوتا ہے ایکسپریس ہوتا ہے ایم بریس ایکسپریس ہوتا ہے ٹائم بیپور یو دیٹ اور پھر جانا آئی ڈینٹی پائی یو پاسیبل ڈیسٹریبی آہ پاسیبل سیلیوشن تو یہ ساری کے ساری جو ہے نا آپ پھر اس ٹائبل سے ڈرا کروا سکتے ہو کے پھر اس کے بارے پھر اس کے بارے پھر نرسنگ کا کیا ہوتا ہے تو اسٹیبلش ٹرس اینڈ ریبٹ سب سے پہلے آپ نے کسی کارج میں جانے تو آپ نے سب سے کلائنٹ وٹس سیچویشن لائے گے ٹو برینک اینگر اب دوستوں سے آپ نے معلوم کروانے راستے میں کی کن لوگوں کو جینا اترا کی سیچویشن کا سامدہ کرنا پڑھاتا ہے انکرائج اینگر منیجمنٹ اب اس کے بعد جینا آپ نے انگر منیجمنٹ کو انکرائج کروانا ہے اور پھر جو ہے کیا کرواتا ہے انگر منیجمنٹ ٹی آہ ٹیچ انگر منیجمنٹ اور انگر منیجمنٹ کیا کرواتا ہے انگر منیجمنٹ آپ جینا پیروہ کرواتا ہے تیج کرواتا ہے کلائنٹ کین ناٹ ایڈاپٹ اینی ٹکنیک آر اینڈ سٹیل آؤٹ اپ کنٹرول دینیوز پیزیکل ریسٹنس این میڈکیشن اگر ٹکنیک سے بھی نہیں ہے تو پیزیکل میڈکیشن دیں گی یا اس کو ہم دیں گی آہ جہاں کہتے ہیں اس کو ایک جینا پیزیکل ریسٹنس و غیرہ اور اس طرح کی سائیکلاجکل ریسٹنس و غیرہ اس سارے ہم اس کو اپنا دیں گی اوکے پھر جو ہے نا اینگر کنٹرول یا اب جس کے بعد جو ہے نا این من ہے وہ یہ ڈیپرنس بیوٹین انگر ان اگریشن تو یہ ہم نے ٹکنیک سے پڑھا کہ انگر کیا ہوتا ہے انگر جو انہیں لو سٹیج ہوتا ہے اگریشن آپ کا پرسسٹن انگر میں جب آپ سے مو پوچھی تو ڈیریکل آپ اس کا جواب دیتے ہو لیکن اگریشن میں آپ چھو ہے نا اس چیز کو آپ اپنے اندر رکھتے ہو پھر بعد میں اگر کوئی پوچھی تو آپ اس کو وہ دیتے ہو اکے تو یہ انگر اگریشن کے درمیان ہوئے انگر اس ایموشن ہے اگریشن is acting out in appropriate and is not okay تو یہ ایناپروپیریٹ ہے ریکشن آئیس ایسے نہیں learn to check your aggression and express your anger appropriate تو اس کے بعد جو ایناپ اپنے انگر کو چک کرو دیو پھر جو اپنا اگریشن کو چک کرو دیو پھر ہمارے ایزی ہو جائے گا کہ ہم اس کو کیا کرو دی اچھا تو یہ اگریشن کے بات ہو رہے تو اگریشن میں آپ نے پھر کیا کرنا اس چیز کو آپ نے انٹرپیٹ کرانا ہے یہ جو انگر آپ نے وہ پڑھا رولر انگر تو اس کی آسانی ہے لیکن یہ جو ہے پھر آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے اور یہ in appropriate and is not shock تو یہ وہی کہانی ہے جو آپ نے پینڈی والی لیکچر میں پڑھا تھا اور اس سے جو اینا کیا ہوتا ہے اس سے آپ کا وہ جو اینا متاثر ہو سکتا ہے تو یہ کیا تھا یہ انگر منیجمنٹ ہے یہ میسیج ہے میسیج کے anyone can be angry اور کچھ یہ غصت اور کوئی ہوتا ہے that's easy but to be angry with the right person right degree and right time for the right response and right away یہ difficult ہے this is not easy اور یہ ایک ہوت ہے اور اس ٹوٹل ہم نے یہ بات کیا یہ تا آج کا لیکچر about anger management امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوں گا دوستوں کی ساتھ اس کو ضرور شہر کریں انشاءاللہ پھر نیکس نیکس چار پھر پھر منا آدھو کی توفتر کے لئے اجازت دیجئے لابیس موسیقی